خیبر پختونخواہ کے دو جنگلوں کا عزاز بین الاقوامی سطح پر یونیسکو نے ان کو بائیو سویر ریزروز کا درجہ دے دیا ہے ناظرین پیرس میں یونیسکو نے خیبر پختونخواہ کے علاقے چترال اور گلیس فارس ڈیویجن کے علاقے گلیات کے جنگلوں کو یہ خصوصی درجہ دیا ہے یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے اور اس کا کریڈٹ میکمہ جنگلات کے سیکٹریز سید نظر حسین شاہ اور چیف کنزرویٹر خیبر پختونخواہ میکمہ وائیڈ لائف موسن فاروق کو جاتا ہے جن کی ان تھک کافشوں کوششوں اور محنت کے بائیس یونیسکو نے یہ خصوصی درجہ ان دو جنگلات کو دیا ہے ناظرین حالی میں پیرس میں یونیسکو نے دنیا کے گیارہ جنگلات کو یہ خصوصی درجہ دیا ہے اور کئی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے اور خیبر پختونخواہ واحد صوبہ ہے جن کے دو جنگلوں کو یہ عزاز ملا ہے ناظرین بائیو سوئر ریزرز پینل اقوامی طور پر پروٹیکٹڈ ایریاز کی ایک کٹیگری کا نام ہے اور یونیسکو کے زیر تمام قائم کردہ بائیو سوئر ریزرز کا انتظام و انسرام یونیسکو کے ایک ادارے ام اے بی پرگرام کے تحت چلائے جاتے ہیں ام اے بی کا مطلب ہے کہ مین اینڈ بائیو سوئرز یعنی کے متعلقہ آبادیاں جو اپنی ضروریات کو محدود کر کے مولیاتی نظام کو تحفظ فرام کرتی ہیں اور ان کو متبادل کے طور پر ضروریات زندگی سے نوازہ جاتا ہے ناظرین یونیسکو نے مذکورہ علاقوں کے قیام کے لیے سخت قوانین بھی بنائے اور اس حوالے سے خیبر پختونخواہ کے میک میں وائلڈ لائف نے بہت زیادہ تگو دو کی ہے جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سیکٹری جنگلات سید نظر حسین شاہ اور چیف کنزرویٹر خیبر پختونخواہ وائلڈ لائف محسن فاروق نے انتھک کوشش کی ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو سٹاف ہیں انہوں نے بھی بڑی دن رات میند کی ہے اور میند کر کے یہ خصوصی درجہ یونیسکو سے دلوایا ہے اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے میک میں جنگلات منسٹری آف انوائرنمنٹ کو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ خصوصی کٹیگری ملی ہے ان جنگلات کو اور اس کٹیگری کے ملنے کے بعد گلیات کے لوگوں نے میک میں جنگلات میک میں وائلڈ لائف اور سیکٹری فارس سید نظر حسین شاہ محسن فاروق اور دیگر جو ان کا عملہ ہے ان کو زبردست قسم کا خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مقامی لوگوں نے ہمیشہ گلیات کے جنگلوں کے تحفظ کے لیے میک میں جنگلات اور میک میں وائلڈ لائف سے برپور تعاون کیا اور مستقبل میں بھی یہ خصوصی کٹیگری ملے کے بعد بھی گلیات کے جو باسی ہیں وہ دن رات ایک کریں گے اور یہ جو خصوصی درجہ ملے آئے اس کی وجہ سے نہ صرف گلیات کے جنگل جو ہیں وہ تباہی سے بچیں گے بلکہ اس علاقے میں ایکو ٹورزم کو بھی پرموشن ملے گی اور پہلے ہی گلیات میں ایکو ٹورزم کے حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے اور میک میں جنگلات اور میک میں وائلڈ لائفی سے حوالے سے کام کر رہے ہیں ایوبیا نیشنل پارک میں جو پائپ لائن ٹریک ہے یہ بھی ایک اس کی بڑی مثال ہے اور اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ٹورس بہت زیادہ خوش ہیں اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹورس نے بھی اس یونیسکو کے اقدام کو سراہ ہے اور ساتھ ساتھ چترال کے لوگوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس کا کریڈٹ میک میں جنگلات اور میک میں وائلڈ لائف اور سیکٹری فارسٹ کو دیا ہے ناظرین ہم توقع کرتے ہیں کہ اکمتی سطح پر اس حوالے سے مزید کوشن کی جائیں گی اور نہ صرف گلیات سمیت پورے ملک کے جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا بلکہ وائلڈ لائف کے لیے بھی جو اقدامات کیے جائیں گے اس کے تحفظ کے لیے بھی ان میں بھی بہتری لائی جائے گی اور ایک دفعہ پھر ہم گلیات کے باسیوں کی جانب سے میک میں وائلڈ لائف اور سیکٹری فارسٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں